بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے یہ کہانی ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو عرصہ دراز تک حقیقت کی تلاش و جست جدو میں اس کے پیچھے بھاگتا اور طویل مدت تک خدا کی یافت کے سر کے لیے سر گرداؤں پریشان رہا یہ قصہ حضرت سلمان فارسی کا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کرے یہ بات ہم انہی پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے اس کیسے کے واقعات و حوادث کو اپنی زبان میں بیان کریں کیونکہ اس معاملے میں ان کا شعور نہایت گہرا اور ان کا بیان زیادہ مبنی بر صداقت ہے حضرت سلمان اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں اسوان کی ایک بستی جیان کا رہنے والا ایک ایرانی نوجوان تھا میرے والد اس گوہ کے ذمہ دار اس کے باشندوں میں سب سے زیادہ مالدار اور سماجی لحاظ سے سب سے بڑا اونچہ مقام اور مرتبے کے مالک تھے میرے روز پیدائشی میرے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتے تھے اور ان کی یہ محبت مرور ایام کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی اور اس میں شب و روز ان کی یہ محبت اور ارتکاؤ میں اضافہ ہوتا رہا یہاں تک کہ مجھے نقصان پہنچے کہ موہم خطرات کے پیش نظر انہوں نے لڑکیوں کی طرح میرے گھر سے نکلنے پر سخت پابندی عید کر دی میں نے اپنے ابائی مذہب مجوسیت کا علم حاصل کرنے اور اس کے احکام و فرائض پر عمل کرنے میں غیر معمولی محنت اور دلچسپی سے کام لیا اور ترقی کر کے آتش قدائے کامرزبان ہو گیا اور شب و روز اس کو دہکانے اور روشن کرنے کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی گئی میرے والد کے پاس کافی زمین تھی جیسے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا تھا زمین کا انتظام اور فصلوں کی دیکھ بال وہ بزاتے خود کرتے ایک بار کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ گاؤں نہیں جا سکے اس لیے مجھ سے کہا بیٹے تم دیکھ رہے ہو کہ اپنی مصروفیت کے باعث میں کھیت پر نہیں جا سکتا آج میری جگہ تم وہاں چلے جاؤ اور اس کی نگرانی کرو والد صاحب کی ہدایت کے مطابق کھیت پر جانے کی ارادے سے گھر سے نکلا راستے میں میرا گزر عیسائیوں کے گرجہ کی طرف سے ہوا اس وقت گرجہ میں نماز ہو رہی تھی ان کی آواز کانوں میں پڑی تو میری توجہ ان کی طرف مبزول ہو گئی چونکہ میرے والد نے گھر سے نکلنے اور لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے پر پابندی لگاتی تھی اس لیے میں نصارہ اور دیگر اہل مذہب کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا چنانچہ جب میں نے ان کی آواز سنی تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں میں گرجہ میں داخل ہو گیا جب میں نے غور سے دیکھا تو ان کی عبادت اور نماز کا یہ انداز مجھے بہت پسند آیا اور میرے اندار ان کے مذہب سے رغبت پیدا ہو گئی میں نے دل میں کہا بخدا ان کا مذہب ہمارے مذہب سے تو بہتر ہے پھر میں غروب افتاب تک ان کے ساتھ رہا میں نے ان سے دریافت کیا اس دین کی اصل کہاں ہے انہوں نے بتایا کہ اس کی اصل شام میں ہے جب رات کو گھر واپس آیا تو میرے والد مجھ سے ملے انہوں نے میری کار گزاریوں کوئی رودات پوچھی میں نے کہا ابا جان میرا گزر کچھ لوگوں کی طرف ہوا جو کنیسہ میں نماز پڑھ رہے تھے مجھے ان کا طریقہ عبادت بہت پسند آیا اور میں غروب افتاب تک ان کی صحبت میں رکا رہا میرے اس عمر سے والد سب بہت گھبر آئے انہوں نے کہا بیٹے اس دین سے کوئی خیر نہیں ہے تمہارا اور تمہارے آباؤ اعداد کا دین اس سے بہتر ہے میں نے کہا ہرگز نہیں خدا کی قسم ان کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے میری بات سنکر والد صاحب کو اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں میں اپنے دین سے نہ پھر جاؤں چنانچہ انہوں نے مجھے گھر میں قید کر کے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں موقع پا کر میں نے نصارے کے یہاں پیغام بھیجا کہ اگر شام جانے والا کوئی کافلہ تمہارے پاس پہنچے تو مجھے آگاہ کرنا خوش کی سمتی سے چند ہی روز کے بعد شام جانے والے کافلہ ان کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے مجھے اس کی اطلاع کر دی میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو بیڑیوں سے آزاد کیا اور چپ کے سے ان کے ساتھ شام پہنچ گیا وہاں پہنچ کر میں نے دریافت کیا دین مسیحت کا سب سے افضل آدمی کون ہے مجھے بتایا گیا کہ وہ پادری جو گرجہ کا متولی اور منتظم ہے اس وقت کا سب سے افضل اور بہتر نصرانی وہ ہے چنانچہ میں نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا میں نصرانیت کی طرف میل ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں آپ کی خدمت کروں آپ سے اس کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں اس نے میری درخواست قبول کر لی اور مجھے اپنے ساتھ قیام کی اجازت دے دی چنانچہ میں اس کے ساتھ گرجے میں رہنے اور اس کی خدمت کرنے لگا لیکن چند ہی روز رہنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا اپنے اخلاق و عدات اور اپنے صیرت و کردار کی تبار سے وہ کہ اچھا آدمی نہیں ہے وہ اپنے متبعین کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا اور ثواب کی خوشخبری سناتا جب خدا کی راہ میں خرج کرنے کے لئے لوگ اسے مال دیتے وہ سب کچھ اپنے لئے جمع کر لیتا فکرہ و مساکین کو اس میں کچھ نہ دیتا یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی اس کے یہاں سونے سے برہ ہوئے سات گھڑے اکٹھا ہو گئے اس کا یہ رویہ دے کر مجھے اس سے بھی شدید نفرت ہو گئی کوئی دنوں کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا اور نصرانی اس کی تجہیز اور تکفین کے لئے جمع ہوئے تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ بہت برا شخص تھا تم لوگوں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا مگر تمہاری دیوئی پوری کی پوری رکع اپنی ذات کے لئے جمع کر لیتا اس میں سے محتاجوں اور ضرورت مندوں کو ایک حبہ نہیں دیتا تھا انہوں نے کہا تم کو کیسے معلوم میں نے کہا میں تم کو اس کا خزانہ دکھاتا ہوں اور میں نے وہ جگہ دکھا دی انہوں نے وہاں سے سات گھڑے نکالے جو سونے چاندی سے پور تھے یہ دیکھ کر انہوں نے کہا وہ خدا ہم اس کو ہرگز دفن نہیں کریں گے پھر انہوں نے اس کی لاش کو سلیب پر لٹکا کر اس پر پتھروں کی بارش کر دی اس کے چند روز بعد انہوں نے اس جگہ ایک دوسرے شخص کو مقرر کر دیا اور میں اس کی صوبت میں رہنے لگا میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اسے زیادہ دنیا سے بینیاز آخرت کا مشتاق اور عبادت کا پابان دو میں اسے غیر معمولی محبت کرنے لگا اور ایک مدت تک اس کی صوبت سے مستفیز ہوتا رہا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اسے عرض کیا محترم میرے لئے آپ کی کیا وسیعت ہے آپ مجھے اپنے بعد کس کی صوبت اختیار کرنے کی نصیت فرما رہے ہیں بیٹے اپنے علم کی حد تک میں صرف اس ایک شخص کو جانتا ہوں جو اس دین پر قیم ہے جس پر میں تھا وہ فلان شخص ہے جو موسل میں رہتا ہے اس نے صحیح دین میں کوئی تحریف نہیں کی حق اب صرف اس کے پاس ہے اس نے جواب دیا جب میرے مرشد کا انتقال ہو گیا تو میں موسل پہنچا اور اس شخص کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کا اپنی پوری سرگزشتے آگاہ کر دیا میں نے اسے بتایا کہ فلان بزرگ نے اپنی موت کے وقت مجھے آپ کی صحبت اختیار کرنے کی وسیعت کی تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اب صرف آپ ہی اس دین پر قیم ہے جس پر وہ خود تھے میری بات سن کر انہوں نے مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور میں وہاں رہنے لگا میں نے انہوں کو بہترین حالت پر پایا لیکن بد کی سمتی سے میں زیادہ دنوں تک ان کی صحبت سے استفادہ نہ کر سکا ان کی موت کا پروانہ بہت جلد آ گیا جب ان کی انتقال کی گھڑی قریب آ گئی تو میں نے عرض کیا محترم آپ کا وقت معود آ گیا ہے اور آپ میرے مسئلے سے بخوبی واقف ہیں اب آپ کی طرف سے میرے لئے کیا وسیعت ہے مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرماتے ہیں میری اس بات سن کر انہوں نے فرمایا بیٹے بخدا مجھے نہیں معلوم کہ نصیب بین کہ فران شخص کے سوا کوئی دوسرا آدمی اس دین پر قیم ہے جس پر ہم لوگ ہیں بس تم وہیں جاؤ اور اس کی صحبت اختیار کرو اس بزرگ کی تجیز و تکوین کے بعد نصیبین والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنے حالات اور اپنے مرشد کی ہدایے سے آگاہ کیا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر رضا مندی زہر کی اور ان کے پاس میں مقیم ہو گیا لیکن ان کا بھی وقت قریب آ گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میرے لئے آپ کیا راستہ متعین فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میرا مقصد کیا ہے میں دردرد کی خاک چھانتا پھیر رہا ہوں اور حق کی تلاش میں سرگردہ ہوں تو انہوں نے جواب دیا بیٹے میری معلومات کی حد تک آپ روح زمین پر صرف ایک شخص رہ گیا ہے جو اس دین حق پر قیم ہے وہ فلان شخص ہے جو اموریاں میں رہتا ہے میرے بعد تم اس کے پاس چلے جانا چنانچہ میں ان کی وسیعت کی مطابق اموریاں پہنچا اور اس شخص کے پاس رہنے لے چنانچہ پھر اللہ کی تقدیر کہ اس کا بھی موت کا وقت قریب پہنچا تو میں نے ان سے کہا آپ میرے معاملے سے اچھی طرح واقع ہیں میرے بارے میں آپ کس کو وسیعت کر رہے ہیں کس کے بارے میں وسیعت کر رہے ہیں اور مجھے کیا حکم دے رہے ہیں انہوں نے جواب دیا انہوں نے جواب دیا بیٹے میرے علم کے مطابق اب ایسا کوئی شخص روح زمین پر نہیں بچا جو اس دین پر قیم ہو جس پر ہم تھے لیکن وہ وقت قریب آ گیا ہے مبوس ہوگا پھر وہ اپنے وطن سے خجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا جو ہرہ تین کے درمیان واقع ہے اس کی چند واضح نشانیاں ہیں وہ حدیہ قبول کرے گا صدقہ نہیں کھے گا مہر نبوت ثبت ہوگی اگر ہو سکے تو تم اس علاقے میں چلے جاؤ اس کے انتقال کے بعد کوئی دنوں تک میں اموریہ میں مقیم رہا ایک دن ادھر سے کچھ عرب تاجروں کا گزر ہوا جو بنی قبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھتے تھے میں نے ان سے کہا اگر تم لوگ مجھے اپنے ساتھ عرب لیتے چلو تو میں تمہیں اپنی ساری گئیں اور بکریاں دے دوں گا وہ تیار ہو گئے اور میں نے اپنے جانور ان کے حوالے کر دیئے جب کافلہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع ایک مقام وادی القرآن پہنچا تو انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ پروخت کر دیا اب میں غلام کی حیثیت سے اس کی خدمت کرنے لگا کوچھ عرصہ بعد بنو کریزہ کے ایک یہودی کے اس کے یہاں آیا اور مجھے خرید کر اپنے ساتھ یسرب لے گیا میں نے وہاں خجوروں کے پیٹ دیکھے جن کا ذکر اموریہ والے بزرگ نے کیا تھا اس کی بیان کردہ علامتو کی مدد سے میں نے مدینہ کو پہچان لیا اب میں اپنے نئے یہودی آقا کے ساتھ مدینہ میں رہنے لگا اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی مکہ ہی میں تھے اور اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے اسی دوران اپنی غلامی کی مصروفیات اور عدیم اور فرصتی کے سبب ان کے متعلق کچھ معلومات حاصل نہیں کر سکا پھر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آگئے ایک روز میں اپنے آقا کے واگ میں خجور پر چڑھا ہوا تھا کچھ کام کر رہا تھا میرا کا اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا اتنے میں اس کے قبیلے کا کوئی شخص آیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ بنو کیلہ کو ہلاک کر دے وہ سب گوبا میں ایک شخص کے گرد جمع ہیں جو آج ہی مکہ سے ان کے یہاں پہنچائے اور خود کو نبی بتا رہا ہے یہ سنتے ہی میرے اوپر بخار سی کیفیہ تارے ہو گئی اور میرا پورا جسم کانپنے لگا مجھے ایسے لگا کہ میں اپنے آقا کے اوپر گر پڑوں گا میں جلدی سے درخت سے اترا اور اس آدمی سے پوچھنے لگا ابھی تم کیا کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے ذرا وہ بات مجھے بھی دوبارہ بتاؤ اس پر میرا آقا غزبناک ہو گیا اور اس نے مجھے گھونسہ مار کر کہا تمہیں اس سے کیا مطلب چلو جا کر اپنا کام کرو شام کو کچھ کھجوریں ساتھ لے کر جو میں نے جمع کی تھی رسول اللہ صلی اللہ کی قیام گا کی طرح برمانہ ہوا اور ان کی خدمت پر پیش کرتے ہوئے عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نہائت نیک آدمی ہیں اور آپ کے کچھ غریب الوطن ضرورت مساتھی ہیں یہ صدقے کی تھوڑی سی کھجوریں ہیں میرے خیال میں آپ لوگ اس کے سب سے زیادہ مستحق آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کھاؤ مگر خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا یہ پہلی علامت ہے اس کے بعد میں واپس چلایا پھر کھجوریں پاسے انداز کرتا رہا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قبہ سے مدینہ آئے تو میں نے دوبارہ حضر خدمت ہو کر کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی شریک کیا یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری نشانی ہے تیسری بار جب میں آپ کی خدمت میں آذر ہوا تو آپ وقی میں تشریف فرماتے وہاں آپ نے کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے میں نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا اس وقت آپ کے جس پر دو چادریں تھی میں قریب پہنچ کر میں نے سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آگیا شاید میں وہ خاتم نبوت دیکھ سکوں جس کو اموریہ میں میرے مرشد نے بتایا تھا جب نبی کریم نے مجھے اپنی پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو میرا آنکھوں سے مصررت کے آنسوں جاری تھے یہ دیکھ کر رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے اور میں نے پوری سرگزشت بیان کر دی جس کو سن کر آپ مسرور ہوئے اور اس بات سے خوش ہوئے کہ آپ کے اصحاب نے میری زبان سے میری تلاش حق کی داستان سن لی ان لوگوں نے بھی اس پر انتہائی حیرت و است عجاب کا اظہار کیا اور بے حد وسرور اور خوش ہوئے سلام سلمان فارسی پر جس روز تلاش حق کی راہ میں دربدر کی ٹھوکریں کھانے کی لیے اٹھ کڑے ہوئے اور سلام روز وہ حق سے آگا ہوئے اور سلام روز